نمشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل فٹنس گروب میں آپ کا حارت ایک سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کے لئے بہتی مہتپون جانکاری لے کے آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچوں کے ناکھن چبانے کی عادت کو کیسے روکا جائے ناکھن چبانے یعنی کی نیل بائٹنگ کی عادت نیکیول بچوں میں بلکہ ویسکوں میں بھی ایک عادت کے روپ میں دیکھی جا سکتی ہے بڑھتے ہوئے بچوں میں ناکھن چبانے کی عادت کے کئی قارن ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات ایک دم سپشٹ ہے کہ یہ قطرناک عادت انگلی اور ناکھنوں میں لگی گندگی اور میل کے دوارہ انفیکشن فیلانے کا سب سے بڑا قارن ہو سکتی ہے جو کہ آگے چل کر بڑی اور گمبیر بیماریوں کی پرمک وجہ بن جاتی ہے کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے بچے چنتہ اور تناؤ کی ستیتی کے دوران اپنے ناکھنوں کو چبانے لگتے ہیں تو وہیں کچھ بچے جب خود کو بور ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اس سمیں کاٹنے کے لحاظ سے ناکھن چبانے کے عادت ڈال لیتے ہیں اگر آپ نے بھی کبھی گور کیا ہوگا تو آپ آئیں گے کہ چھوٹے بچوں میں یہ عادت کبھی بھی نہیں ہوتی ہے جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور دنیا خود جاننے لگتا ہے تو اسے بھی ویچار آنے لگتے ہیں اور اس کی سوچنے اور سمجھنے کی پرکریا تیج ہوتی جاتی ہے سوچنے کی پرکریا اور کسی ویسے کے بارے میں دماغی چنتہ ناکھن چبانے کے روپ میں ابھی وقت ہوتی ہے پرانتو اس عادت کے لیے کئی بار ماتا اور پتا بھی جمعہ دار ہوتے ہیں جو ناکھن چبانے کے اس عادتیں یعنی کی فنگر نیل بائٹنگ کے شروعاتی دور میں ہی روک ٹوک نہیں کرتے ہیں جس کے قرارن یہ عادت بچوں میں پڑ جاتی ہے اور بعد میں اس عادت کو چھٹوانے کے لیے بہت ہی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سمجھے اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچوں کے اندر ناکھن چبانے کی عادت کیسے چھڑوائی جائے اس سمجھے کے سمادھان کے لیے آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ ایسے ٹپس بتائیں گے جن کے دوار آپ بچوں یا پھر بڑوں کے ناکھن کی چبانے کی عادت کو چھڑوا سکتے ہیں سب سے پہلا آپ کو یہ کرنا ہے کہ آخر بچہ ناکھن کاڑتا کیوں ہے آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کو یہ عادت کیسے پڑ گئی ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ہی جرود ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی چندہ کا قارن کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناکھن چباتا ہے آپ کو ان سے لگاتار بات کرتے رہنے کی ضرورت تو ہوتی ہے ایسا کرنے سے وہ جو محسوس کر رہی ہیں وہ آپ کو آسانی سے بتا دیتے ہیں اور اس سے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ انہیں کس بات کو لے کر چندہ ہو رہی ہے صحیح کارن کو جان کر آپ اس کا سٹیک حل پرابط کر سکتے ہیں اور اس سے بچے کی چندہ و تناؤ بھی دور ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ ناکھن چبانے کی اس عادت سے بھی چھٹکار پرابط کیا جا سکتا ہے ناکھن چبانے کی اس عادت سے چھٹکار دلانے کے لیے آپ کو بچوں کو کچھ سپیس دینے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ماتا پتا کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر سمی بچے کے پیچھے روک ٹوک کرتے رہتے ہیں بچہ جو بھی کارے کرنے جا رہا ہو اس کی ہر بات میں دخل اندازی کر دیتے ہیں پر یدی آپ کے بچے میں ناکھن کاٹنے کی عادت ہے تو روک ٹوک کی اپنی یہ عادت آپ پہلے بدل لیجی یدی آپ کا بچہ پہلے سے چندہ یا پھر تناؤ میں ہے تو اس سمیہ ماتا پتا کسی طرح کی روک ٹوک یا پھر زیادہ دخل اندازی نہ کرے یدی وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا پرنام نئے کیل ناکھن چبانے کے طور پر دیکھتا ہے کوئی گلتی کرے تو اس کے لئے سنبھل کر اپنی پرتکریاں جاہی کریں بڑھتے ہوئے بچے کسی نہ کسی طرح کی گلتی اکثر کر ہی لیتے ہیں جو کی ہر بچے کا سوابھاوی روپ ہوتا ہے پیرنٹس کا یہ کرتے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی گلتیوں پر دھیان دیں اور ایسا کوئی اپائے کیا جائے کہ کس طرح سے وہ ان گلتیوں سے سبق لے اور دوبارہ سے ان گلتیوں کو نہ دھو رائے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بچوں پر سکتی کبھی بھی نہ پڑتے ہیں پرتک بچے کے لئے جانکاری اور اس ریسے کے بارے میں آفشک جان جروری ہوتا ہے یدی آپ اپنے بچے کو کسی بات کے پرتی سچیت کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسے سے جوڑی سبھی ساکاراتمک اور ناکاراتمک باتوں پر کھل کر چرچا کریں اس سے بچے کو سبھی پہلوں کے بارے میں پتا چلے گا اور وہ جانکاری پانے کے بعد سچیت ہو جائے گا جیسے ہی بچہ دانتوں سے ناکن کاٹنے کی سرواتے وستہ میں ہو تب ہی سے اسے سچیت کرنا شروع کر دیجئے اس کے لئے آپ کو بار بار بول کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ چاہے تو آنکھوں کے عصارے یا پھر کسی کوڈ ورڈ کے دورہ انہیں یہ سمجھا سکتے ہیں یا پھر منع کر سکتے ہیں جس وقت وہ ناکن کو اپنے مہوں کے اور لے جا رہا ہو دانتوں سے ناکن کاٹنے کے عادت کو چھڑوانے کے لئے آپ کو اس کے لئے بچوں کے لئے کوئی وکلپ کھوجنا چاہیے جیسے کہ آپ نے ویسکوں میں دیکھا ہوگا کہ کسی کی بریلت جیسے کی سگرٹ اتیادی سے چھٹکارہ پانے کے لئے سگرٹ کے جگہ لوگ کسی انہیں وستو کا استعمال وکلپ کے روپ میں کرتے ہیں اسی طرح بچے کو بھی اس عادت کی جگہ کوئی وکلپ دیجئے ادھارن کے لئے اگر بچہ کسی چنتہ یا پھر تناؤں میں ہو تو اسے ناکن چبانے کی بجائے یہ سکھائے کہ کیسے بھر اپنے باجوں کو کس کر پکڑے رہ سکتا ہے اس کے علاوہ مٹھی بند کرنے اور کھولنے کی ایکسرسائز دوارہ بھی غصے یا پھر تناؤں کو کم کرنا ایک بہترین اپائے ہوتا ہے تو اس پرکار سے بچوں کی اونگلیاں بیزی رہتی ہے اور وہ نیل بائٹنگ کی سمجھتے سے آسانی سے اُبھر سکتے ہیں آپ کو اپنے بچوں کی عادتوں پر دھیان دینا چاہیے کیوہ کیسے سمجھ اپنے ناکنوں کو کٹنے کے عادت میں ڈھل رہا ہے آپ کو سرواتی عوستہ میں ہی نیل بائٹنگ کی اس عادت کو چھکوا دینا چاہیے بچے کا داتوں سے ناکن کترنا ایک بہت ہی سامنے سے دکھنے والی بات ہوتی ہے لیکن یہ عادت کچھ سمجھے بعد ایک سمجھیا کا روپے لے لیتی ہے اسے آگے جاری ہونے سے پہلے ہی روکنے کا پریاس کرے جب آپ دیکھیں گے کہ بچہ اس عادت کو لگاتار اپنا رہا ہے اس سرواتی سمجھے میں ہی ناکن کترنے کی عادت کو بند کرنے کی کوشش کیجئے اس دوران آپ بچے کو سمجھا کر اور پیار سے اس عادت کو بہت ہی آسانی سے چھڑوا سکتے ہیں بچے کو پیار سے یہ سمجھانا چاہیے کہ ناکن کترنے کی یہ عادت کس طرح سے اسے اپنے دوستوں یا پھر پریچیتوں کے سامنے شرمندہ کر سکتی ہے اس سے آپ کی باتوں کا بچے پر جروحی ساکار اتمت پرباہو پڑتا ہے آپ کو اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ آپ بچوں کے ساتھ کبھی بھی جبردستی نہ کریں بچوں کے اندر یہ مانسکتہ آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے کہ انہیں جس بات کے لئے منع کیا گیا ہو وہ اس بات کو کرتے ہی ہیں اس لئے آپ بار بار ایک ہی بات کو نئے دھو رائیں اور اسے نئے ہی اس بات کے لئے منع کریں یہ بات آپ دھیان میں رکھیں کی کسی بھی عادت کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کر روک نہیں سکتے ہیں اس کے بدلے آپ اسے پیار اور پریاب سمان کے ساتھ ناکن کاٹنے کی عادت کے دوسر پریناموں کو بتائیں اور پھر اسے نئے کرنے کی صلحہ دیجئے یدی بچہ پھر بھی اس عادت کو دھو راتا ہے تو اس بات کی اسے سجا نہ دیں کیونکہ ایسا کرنے سے بچہ جنجلا کر وہی گلتی دوبارہ بار بار دھو رانے لگتا ہے یدی آپ بچے کی کوئی بھی سمشہ دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپ دوست بن کر مدد کریں ناکن کاٹنے کی عادت کے پرتی سچید کرتے رہنے کی جگہ ایک دوست بن کر بچے کی ساہتہ کرنے کی کوشش کیجئے بچوں کے اندر یہ مان سکتا ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمر کے بچوں یا پھر دوستوں کی بات کو ادھیک گمبیرتہ سے لیتے ہیں آپ کے اس رویے سے بچہ آپ کی صلحہ کو آسانی سے اور گمبیرتہ سے گرہن کرتا ہے آپ بچوں کی اس عادت کو چھوانے کے لیے ان کے ہاتھوں کو ویستر رکھ سکتے ہیں ناکن چبانے کے عادت تب اور بھی ادھیک بڑھ جاتی ہے جب بچے کو اپنے ہاتھوں کو پوری طرح سے آجاز رکھنے کا سمائے ملتا رہے اس عادت کو رکھنے کے لیے بچے کو ہاتھوں کو ویستر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اب آپ سوچیں گے کہ چھوٹے بچے کو کس طرح کا کام دیا جائے جس سے کی ویستر رہے اس کے لیے آپ اسے اس کا کوئی فیوریٹ کھلونا جیسے کی گن یا پھر کوئی ایسی انیر ٹوئے دے سکتے ہیں جس میں ٹرگر یا پھر ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے گن کی ٹرگر آدھے کو دبانے میں بچے کے انگلے ویستر رہتی ہے اور وہ ناکن کاٹنے جیسے عادت کو بہت ہی آسانی سے بھلنے لگتا ہے بچے کو ڈاٹنے کی بجائے آپ ناکن کاٹنے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں اس کے ساتھ چرچہ کیجئے اس ویڈیو میں بتائیں کہ اس سبھی باتوں کے علاوہ آپ کو اپنے بچے کو یہ بتانا بھی جروری ہوتا ہے کہ اسے ناکن کیوں نہیں چبانا چاہیے ناکن چبانے کے نقصان کیا کیا ہو سکتے ہیں اور ناکن چبانے سے شریر پر اس کے کیا برے اثر پڑ سکتے ہیں بچہ جب ان ساری باتوں کو کھل کر جان پائے گا تو اس کی یہ عادت خود بخود کم ہوتی ہوئی ختم ہو جائے گی تو اس پرکاس ان چھوٹی چھوٹی ساودھانے کو دیان میں رکھتے ہوئے آپ بچوں کی ناکن چبانے کے عادت کو بہت ہی آسانی سے چھڑوا سکتے ہیں تو یدی آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی جانکاری پسند آئی ہو تو کرپے سے لائک اوشیہ کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطروں اور سگے سمبندیوں تک پہنچانے کے لیے کرپے سے شیئر کرنا نہ بھولیں یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ترن سبسکرائب کر لیے کیونکہ اسی چینل کے ذریعے ہم روجانہ آپ کے پاس اس پرکار کی نئی ور روچک جانکاری لے کر آتے ہیں جن کا فائدہ اٹھا کر آپ ایک سوست اور کسال جیون جی سکتے ہیں اور نیچے دیوہ بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے کیونکہ اس آئیکن کو یدی آپ کلک کرتے ہیں تو ہمارے دوارہ اپلوٹ کی گئی سبھی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کے دوارہ صحیح سمیے پر آپ کے موبائل پر اپلبد ہو جاتی ہے دنیا واد دوستو موسیقی